پاکستان کے ممتاز ماہر تعلیم، ترقی پسند مفقر اور انسانی حقوق کے علمبردار ڈاکٹر مہدی حسن آج لاہور میں انتقال کر گئے وہ ایک عرصے سے گلے کے سرطان اور امراض قلب میں مبتلا تھے پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن پاکستان کے نامور صحافی، مبصر اور سیاسی تجزیہ کار تھے تعلیم، صحافت اور انسانی حقوق کے شعبوں میں نمائی خدمات انجام دینے پر حکومت پاکستان نے دوہزار بارہ میں انہیں ستارہ امتیاز عطا کیا تھا ڈاکٹر مہدی حسن ستائیس جون انیس سو سنتیس کو پانی پت میں پیدا ہوئے وہ پانی پت کے نامور گھرانے خواجگانے پانی پت سے تعلق رکھتے تھے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن ان کے تائے ازاد بھائی تھے ڈاکٹر مہدی حسن نے ابتدائی تعلیم پانی پت میں ہی حاصل کی نو سال کی عمر میں سولہ نومبر انیس سو سنتالیس کو والدین کے ہمراہ پاکستان ہجرت کر آئے یہاں اگر مزید تعلیم حاصل کی زمانہ طالب علمی میں سکاوٹنگ، اداکاری، فوٹوگرفی اور کرکٹ کا بہت شوق تھا نوجوانی میں عدب سے شغف تھا روسی اور فرانسیسی عدب میں خاص نلچسپی رکھتے تھے کالج میں کوہپی مائی اور ہائیکنگ کلب کے سیکرٹری بھی رہے سرویس ٹائز کی کالٹی پوری دنیا نے مانی زمانہ طالب علمی سے ہی صحافت کا شوق تھا لہٰذا منٹ گمری موجودہ ساہی وال میں پی پی اے موجودہ اے پی پی کے خبر رسان کے طور پر صحافتی کریر کا آغاز کیا انہوں نے چوبیس برس کی عمر میں ایوب حکومت کی مخالفت پر سزائے قید کاتی ڈاکٹر مہدی حسن نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم میں صحافت کیا اور بعد ازا انیس سو چوراسی میں پی ایش ڈی کی ڈگری حاصل کی ان کے مقالے کا عنوان تھا پتور کولم نگار پروفیسر مہدی حسن کا پہلا آرٹیکل روزنامہ امروز میں شائع ہوا وہ ایک ماہر مبصر اور محقق ہونے کے بائس بہترین صحافی رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے تمام اہم اخبارات میں کولم لکھے انگریزی میں روزنامہ دی نیوز انٹرنیشنل میں باقاعدہ کولم لکھے جبکہ اردو کولم روزنامہ نوائے وقت کے لیے لکھتے رہے ہیں ڈاکٹر مہدی حسن پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغیات سے تیس سال بابستہ رہے ہیں وہ انیس سو سٹھ سٹھ میں یہاں استاد مقرر ہوئے تھے وہ کئی برس تک بیکن ہاؤس یونیورسٹی میں شعبہ صحافت کے دین رہے ہیں تقریباً نصف زدی پر محید تدریسی کریئر کے دوران ہزاروں نامور بیوروکریٹ اور سیاستدان ان کے شاگرد رہے ہیں جن میں سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی اور جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ بھی شامل تھے انیس سو اکسٹھ سے انیس سو سٹھ سٹھ تک وہ پاکستان پریس انٹرنیشنل کے ریپورٹر اور نیوز بیورو چیف رہے اور اسی دوران پاکستان فیڈریشن آف یونیون آف جنرلسٹ بی ایف یو جے میں پانچ بار عہدے دار منتخب ہوئے وہ انیس سو باسٹھ تک ریڈیو پاکستان پر مبصر اور تجزیہ کار رہے اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان ٹیلیویزن، بوائس آف امریکہ، بی بی سی، ریڈیو جرمنی، روائٹرز اور اے پی اے کے پروگرامز میں بھی شرکت کی جون دو ہزار دس میں انہیں پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کا سربراہ منتخب کیا گیا ڈاکٹر مہدی حسن کی تصانیف میں جدید ابلا غیام، تصویری صحافت، دا پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان اور جرنلزم فور آل کو خاص اہمیت حاصل ہیں پاکستان میں میڈیا آزاد ہوا تو ڈاکٹر مہدی حسن بھی ٹی وی چینلز پر مدعو کیے جانے لگے جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، ریاست کا فیصلہ تھا کہ اب کچھ عرصہ آزاد خیال احتدال پسندی کو پروان چڑھایا جائے نیجی ٹیلیویزن کے ذریعے معاشرے کو لاحق بڑے سوالات سے جوجنے کا سلسلہ شروع کیا گیا جیو نیوز پر پچاس منٹ اور علف جیسی کاوشے، حدود آرڈیننس کے لیے دی گریٹ ڈی بیٹ کا انعقاد اے آر وائپر ڈاکٹر شاہد مسود کی میزبانی میں نظریہ پاکستان اور اسلامی ریاست، اسلامی تاریخ، خدا کی حییت، مذہب کی تاریخ جیسے حساس فلسفیانہ موضوعات پر مباحث پیش کیے گئے ڈاکٹر مہدی حسن ایک ترقی پسند سوچ کے حامل مفکر تھے انہیں ان پروگرامز میں مدو کیا جاتا یہ میزبان کی اٹھائے گئے سوالات پر روٹین سے ہٹ کر جوابات دیتے مثلا پاکستان میں چند ہی برسوں میں ہزاروں کی تعداد میں مدرسے کھلنے پر وہ پوچھتے کہ ان مدرسوں نے سائنس دان تو چھوڑیے کوئی عالمی سطح کا عالم دین ہی پیدا کیا ہو تو بتائیے فکر اقبال کی بابت سوال ہوتا تو مغرے پر تبرہ کرنے والے اشار کی بجائے ان کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھوٹ ان اسلام کے لیکچرز کے حوالے دیتے ریاست میں مذہب کے کردار پر بحث کرتے نوجوانوں کو سیکھنے کا موقع ملتا لیکن پھر کچھ تو ریاست اور کچھ دہشتگردی کے افریت نے میڈیا کی نام نہاد ازادی بھی گنگ کر لی اب یہاں دن رات غیر ملکی سازش کرپشن کے جھوٹے سچے الزامات اور رات گئے سٹیج ڈراموں کی جھکٹوں کے مقابلے ہوتے ہیں کچھ ڈاکٹر اسرار جیسے علماء بھی اس جہان فانی سے کچھ کر گئے کہ جو منطقی بات کا منطقی جواب دینے کی اہلیت رکھتے تھے ان کی جگہ اور یہ مقبول جانو اور مفتی عبدالکویوں نے لے لی یہاں بحث میں اب گالم گلوچ ہوتی ہے صحافی سے بھی اس کی پسندیدہ جماعت کے لیے مشکل سوال کر لیا جائے تو جواب دینے کی بجائے جمہوریت اور معاشرے پر لانتان کرنے لگتا ہے ڈاکٹر مہدی حسن کا یہ مقام نہیں تھا گزشتہ چند سالوں میں ٹی وی سے ڈاکٹر مہدی حسن نہیں تہزیب اٹھ چکی ہے وہ کسی اور جہان کے لوگ تھے ڈاکٹر محمد فاروق خان تو چلیے انتقال کر گئے یا قتل کر دیے گئے ڈاکٹر مبارک علی تو حیات ہیں اور بھی درجنوں ہیں لیکن ہمارے میڈیا میں اب ان لوگوں کی جگہ نہیں رہی معاشرے میں بھی اب برطاشت ختم ہو چکی وہ مباحث جو ٹیلی ویجن پر ہو رہے تھے ان پر اب لوگ کتل ہو جاتے ہیں زندہ ہی جلا کر بھسم کر دیے جاتے ہیں ڈاکٹر مہدی حسن کے لیے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر لکھا ایک اہد جو تمام ہوا عرض بس یہ تھی کہ وہ اہد تو کب کا تمام ہو چکا